بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے فیول میسٹر کے بارے میں تو وائی بی آر سیریز کے جو بائی آنرز ہیں جن کے بائکس کی فیکٹری سیٹنگ لاؤسٹ ہو گئی ہے یا جن کے بائکس کی فیول ایوریج کم ہے جن میں یامہا وائی بی آر وائی بی آر جی وائی بی زی اور وائی بی زی ڈی ایکس چامل ہیں ان بائیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے یامہا وائی بی آر سیریز کے جتنے بھی بائکس ہیں ان سب کا انجن ایک ہی جیسا ہے تو سب کی ایر فیول مکسر کی سیٹنگ بھی ایک جیسی ہوگی لیکن جب آپ یہ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہر بندہ آپ کو علیدہ سیٹنگ اور علیدہ ہی سیٹنگ کا طریقہ بتائے گا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ یامہا کے سروس سینٹر سے بھی پوچھیں تو ہر سروس سینٹر والا آپ کو علیدہ ہی سیٹنگ بتائے گا یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یامہا وائی بی آر سیریز کی اصل میں فیکٹری سیٹنگ ہے کیا اس مقصد کے لیے میں نے جتنے بھی ٹیسٹ کیے ہیں ان کے مطابق تو اس کی ایر فیول مکسر کی سیٹنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ وہ ٹیسٹ بھی شیئر کروں گا جن بھائیوں نے یامہا وائی بی آر سیریز کا کوئی بھی نیا بائیک لیا ہے یا جن بھائیوں کے بائیک کا ابھی کاربوریٹر اوپن نہیں ہوا وہ بھائی جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ استعمال کر کے ایر فیول مکسر کی فیکٹری سیٹنگ خود بھی نوٹ کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کریں ایر فیول مکسر کے لیے آپ کو اس طرح کا ایک چھوٹا سا پیج کر چاہیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کی دونوں سائٹوں پر مارکنگ کر دی ہے ایک سائٹ سے یہ گرین ہے اور ایک سائٹ سے وائٹ ہے کاربوریٹر کے نیچے دکھائی گئی پوزیشن پر آپ نے اس کو لگانا ہے پیج کس اس کے اندر لگا کر اس کو کلاک وائز گمائیں اور اس کی ٹرنز کاؤنٹ کر لیں تو پہلے سے جس سیٹنگ پہ ہوا وہ ٹرنز آپ کو پتا چل جائیں گے اس کی ایر فیول مکسر کی سائٹنگ ٹو سے لے کا ٹو پائنٹ فائی راؤن تک ہے اگر ٹرنز اس سے زیادہ یا کم ہیں تو آپ کو پرفارمس اور مالج دونوں ہی نہیں ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیج کس آ کر رک گیا ہے اب ہم یہاں سے واپس اس کو گمانا شروع کریں گے گرین مارکنگ جس جگہ پر ہے یہاں سے اس کو انٹی کلاک وائز گمائیں جب اس پوزیشن پہ دوبارہ گرین مارک آ جائے تو ایک راؤنڈ مکمل ہو جائے گا اسی طرح دوسرا راؤنڈ مکمل کریں تو آپ کے دو راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے اب اس کو کوارٹر ٹرن اور گمائیں تو میرے حساب سے یہ اس کی آئیڈیل پوزیشن ہے اب اس کو کوارٹر ٹرن مزید گمائیں تو یہ 2.5 راؤنڈ ہو جائیں گے آپ ٹو سے لے کر 2.5 راؤنڈ تک کسی جگہ پر بھی اس کو اڈجیسٹ کرتے ہیں اس سیٹنگ میں آپ کو مالج اور پرفارمس دونوں ہی ملیں گی لیکن اگر آپ اس سیٹنگ سے باہر جاتے ہیں تو آپ دونوں ہی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ